ہلو فرنڈز سواغت ہے آپ سبھی کا ایک نئے فریش این لیٹسٹ وڈے کے اندر تو فینل آج آپ کا ہو چکا ہے سترہ مئی دوہزار تیبیس ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پارے ہیں آپ سبھی بھائی بندوں کے لئے بریکنگ نیوز اچھی خبر ہے کہ یوپی ایسی کے دورہ آج دنانگ سترہ مئی دوہزار تیس کو ایک نیا لیٹسٹ جو آپ کا اپ ڈیٹ ہے نوٹیفکیشن وہ آپ کا جاری کیا گیا ہے جو کہ آپ کی ایکزام این ڈی اے سیکنڈ دوہزار تیس سے سمندیت ہے جی ہاں فرنڈز اگر آپ بھی اس بار این ڈی اے سیکنڈ دوہزار تیس کا ایکزام دینا چاہتے ہیں تو یہی ویڈیو آپ کے لئے عطی مہتے پون ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکرسن کرنے والے ہیں کہ آخر آپ کے جو این ڈی اے سیکنڈ دوہزار تیس ہے اس کے جو اولین فورمہ وہ کب سے سٹارٹ ہونے والے ہیں اور اس کے جو لاس ڈیٹ ہے وہ کیا رہنے والی ہے اور اس کے جو ایکزام فیس وغیرہ وہ کتنی رہنے والی ہے یہ سارا کا سارا دو ڈاٹا ہے ہم لوگ ون بائی ون کر کے ڈسکرسن کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لائک کیجئے گا جتنا ہو سے کہ آپ اس ویڈیو کو سیر کیجئے اور ساتھ ہمیں اگر آپ نے بھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بننے کی ہے تو سبسکرائب پلس بیل آئیکن کو پریش کرنا مت بھولیے گا تاکہ جو ہمارا ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ویڈیو وہ سب سے پہلے ملے آپ کو تو چلیے فرنس بنا دیری کے آج کا جو ویڈیو ہے شروع کرتے ہیں یوپی ایسی اینڈی ایس سیکنڈ دوہزار تیس آپ پہ جو نوٹیفکیشن کو آج زاری کر دیا گیا ہے سترہ مائی دوہزار تیبیس کو تو چلیے سب سے پہلے آپ کو جو یوپی ایسی کا اوفیشل ویب سیڈ اس کے اوپر آپ کو ویڈیٹ کرواتے ہیں آپ چاہئے تو اس نوٹیفکیشن کو آپ پہ جو اوفیشل ویب سیڈ یوپی ایسی یہاں سے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اور ادھیک جانکاری بھی آپ لوگ پرابط کر سکتے ہیں تو چلیے ہم لوگ سیدھا چلتے ہیں اس کا جو اوفیشل ویب سیڈ ہے اس کے اوپر تو یہ آپ کا اوپن ہو چکا ہے آپ کے سامنے آج دنانگ سترہ مائی دوہزار تیس ہے یہ نوٹیفکیشن آپ کا آج ہی جاری کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزامنیسن نوٹیس اینڈی ایس سیکنڈ دوہزار تیس سے سمندیت ہے تب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں اس کی آن لین فرم کی جو سٹارٹنگ ڈیٹر وہ کیا رہنے والی ہے بھئی آپ کے جو آن لین فرم ہیں وہ آج سے سٹارٹ ہو گئے ہیں جی ہاں سترہ مائی دوہزار تیس سے یعنی آج سے آپ اپلیکیشن فرم کو بھر سکتے ہیں سیکنڈ کیسن آپ پر بند ہے کہ آپ اس کی جو لاسٹ ڈیٹر وہ کیا رہنے والی ہے تو آپ کے سامنے ہیں 6 جون دوہزار تیویس ہے منٹ 6 جون تک آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں تو لگ بگ اگر ہم لوگ بات کریں اس کے کہ آپ کو کتنا ٹائمنگ دیا گیا ہے آن لین فرم کو بھرنے کے لیے تو لگ بگ آپ مان کر چلی آپ کو اٹھارے سے بیس دن کا ٹائمنگ ملتا ہے لگ بگ اٹھارے سے بیس دن کا آپ کو ٹائمنگ دیا جاتا ہے آن لین فرم کو بھرنے کے لیے تو چلی ہم لوگ آگے بھرتے ہیں تو جو بھی ہے بھرتی اس بار آن لین فرم اپلائی کرتے ہیں تو اس نوٹیفکیشن کو آپ ایک بار ضرور دھان پورک پڑھ دیا گا اور اس کے بعد میں آپ اپلائی کرد کیجئے گا یہاں پر بتایا گیا کہ آپ پر جو OTR ہے OTR پروفیلی ون ٹائم اجسٹریشن اس کے اندر آپ ہے وہ ایک بار ہی چینجز کر سکتے ہیں لائف ٹائم یہاں پر بتایا گیا ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں موڈیفکیشن ان اپلیکیشن فرم ادھر دین OTR پروفائل یہ بھی آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے ساری جان کریں آپ اسے ون بائی ون کر کے لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور لاچڈیٹ آپ کو بتایا گیا ہے 6 جون دو ہزار تی بیس ہے اس کے بعد میں پینلٹی فور رونگ آنسور ہے اگر آپ کسی کیشن کو غلط اٹیمٹ کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کے جو مارک سب وہ کاٹے جانے والے ہیں جی ہاں آپ کی ایکزام کے اندر نگٹیو مارکنگ ہے وہ رکھا گیا ہے جب بھی آپ کیشن کو کریں تو دھیان پورو کیجئے گا آپ پر نگٹیو مارکنگ ہے اور آپ کا جو ایکزام کا پیپر ہے وہ اوبجیکٹیو ٹائپ پر رہنے والا ہے آپ پر چیک آر کر سکتے ہیں اوبجیکٹیو ٹائپ کیشن پیپر آپ کا آنے والا ہے تو جب بھی آپ کی ایکزام ہوگی تو یہاں پر بتایا گئے ہیں آن لائن کیشن پیپر تری پرزنٹیشن پورٹل جب بھی آپ کا ایکزام ہوگا تو اسے سات دن پہلے کہ آپ کو ایک پیپر ملے گا آن لائن آپ اچھے سولک کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرقے گا پیپر دیکھنے کو ملے گا ایکزام کے اندر اور جب بھی آپ ایکزام دینے جاویں جب بھی آپ ایکزام دینے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کو بلیک بول پین کا اپیو کرنا ہے یہاں پر ساپ ساپ لکھا ہے بلیک بول پین آپ کو یوز میں لینا ہے اور آپ کی ایکزام کے اندر جو فون ویگر ہے یہ آپ کو ایکزام سینٹر کے لئے نہیں لے کر جانے ہیں جب بھی آپ کا ایکزام کنڈکٹ ہوتا ہے اب بات کریں کہ آپ کی ٹوٹل ویکنسی کتنی ہے کتنی ویکنسی آپ کی کونسی آپ کے سامنے ہے آپ کا جو نیوی ہے اس کے اندر ٹوٹل آپ کا 42 پوشٹ آپ کا جس کے اندر آپ کا جو 12 پوشٹ comprehensive وہ فیمیل کا رکھا گیا ہے اگر وہیں اگر ہم لوگ بات کریں فیمیل کا تو ٹوٹل آپ کی 208 ویکنسی یا آرمی کے اندر پوشٹ ہے اور اسی کے اندر آپ کا 10 پوشٹ ہے وہ فیمیل کے لئے رکھا گیا ہے وہیں اگر ہم لوگ بات کریں ائرپورٹس کا تو ائرپورٹس کے اندر بھی آپ کا آپ کا آپ کے سامنے ائرپورٹس کا جو ویکنسی ہے وہ آپ کا فلائنگ برانس کے لیے 92 ہے آپ چیک آر کر سکتے ہیں جو آپ کے گراؤنڈ ڈوٹیز ہے ٹیکنیکل اس کے لیے 18 اور جو گراؤنڈ ڈوٹیز نون ٹیکنیکل ہے ان کے لیے ٹوٹل ٹین پوسٹ اہم پہ رکھا گیا ہے اس کے بعد میں آپ کا نول اکیڈمی تو اس کے اندر آپ کا ٹوٹل ٹونٹی فائی پوسٹ رکھا گیا ہے انکلوڈنگ سیون پوسٹ وہ آپ کی فیمیل کے لیے ہے ٹوٹل اگر ہم لوگ بات کریں کہ انڈ ڈیز سیکنڈ 2030 کے اندر ٹوٹل ویکنسی کتنی ہے تو آپ کے سامنے 395 آپ کی ٹوٹل پوسٹ رہنے والی ہے ٹوٹل پوسٹ یا پھر ویکنسی اس کے بعد میں آپ کا آتا ہے آپ کے جو اگزام سینٹر ہو ان سیٹیز کے اندر آپ کے آنے والے ہیں تو آپ چیک آر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کی جو سینٹر فور اگزامنیسن یہاں پہ بتایا گیا ہے تو یہاں کی لسٹ ہے کہ آپ کا جو اگزام سینٹر ہو ان جگہوں کے اوپر آئے گا تو جب بھی آپ آن لین فرم بڑھتے ہیں تو آپ جو اگزام سینٹر ان کو دھانپورک بھریے گا فیل کریے گا سب سے جو موسٹ امپورٹن پارٹ ہے اسکندر وہ آپ کا ایج لیمیٹ ہے تو جو بھی عویرتی ہے وہ ان میریڈ ہے وہ ہی اس اپلیکیشن فرم کو اپلائی کر سکتے ہیں جو عویرتی ان میریڈ ہے صرف اور صرف وہیں ان کو اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کی جو آئیو ہے ایج ہے وہ میں پہ بتایا گیا کہ دو جنوری دو ہزار پانچ سے لے کر کے ایک جنوری دو ہزار آٹھ کے بیچ میں اگر ہے ایج تو وہ ہی عویرتی ان کو اپلائی کر سکتے ہیں دو جنوری دو ہزار فائب سے لے کر کے 1 جنوری 2008 کے مددے یہ آپ کا ہو چکا ہے ایج لیمٹ اس ایج کے جو عبیرتے ہیں اس آن لان فرم کو بڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا بتایا گیا ہے ایجوکیشنل کوالکریشن ڈیٹیل تو آپ چیک آر کر سکتے ہیں دس پلٹس ٹو پیٹرن آف سکول ایجوکیشن جو آپ کی ایلگ ایلگ کٹیگریہ ان کے لئے ایلگ ایلگ جو آپ کی کوالکریشن یہاں پر رکھا گیا ہے تو بھائی صاحب یہاں آپ کا موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ آپ کا آتا ہے سلیبس دے سکیم اینڈ سلیبس او دے اگزامنیسن تو اس کو آپ ایک بار دھانپورک دیکھ لیجئے گا چیک آؤٹ کر لیجئے گا دے سکیم اینڈ سلیبس او دے اگزامنیسن تو یہاں پر بتایا گیا ہے آپ کا جو اگزام ہے اس کے اندر کیا کا سبجیکٹ ہے کون کون سال سلیبس ہے وہ آپ کو یہاں پر رکھا گیا ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہے پہلا آپ کا میتھمیٹکس کوڈ فرسٹ دوسرا آپ کا جنرل ایبلیٹی ٹیسٹ ہے تو کل ملا کر کے آپ کو ایک پیپر کے اندر ڈھائی گھنٹے کا ٹائمنگ ہے وہ دیا جانے والا ہے جی ہاں فرینڈز ٹوٹل آپ کا ایک پیپر وہ تین سو مارکس کا ہوگا اور جو آپ کا سیکنڈ پیپر ہے یہ آپ کا چھ سو مارکس کا ہونے والا ہے تو اس پرکار آپ کے ٹوٹل مارکس ہے وہ آپ کا جو اگزامن وہ کل ملا کر کے نو سو نمبر کا ہوگا اور آپ پر جو اس کے بعد میں ایس ایس بھی ٹیسٹ ہوگا انٹرویو وغیرہ ہوگا وہ بھی آپ کا نو سو نمبر کا ہونے والا ہے تو کل ملا کر کے آپ کو ٹوٹل اٹھارو اٹھارہ سو مارکس کا یہ ٹوٹل ہونے والا ہے ایک جام پلس آپ کا ایس ایس بھی اور انٹرویو وغیرہ ہے تو یہ ہے آپ کا سکیم اینڈ سلیبس اوگدہ ایک جامنیشن تو الگ الگ آپ اس کے اندر بتایا گیا کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے پیپر فرسٹ جو کہ آپ کا میتھمیٹکس اس کا کوڈ آپ کا فرسٹ ہے اس کے جو میکجیمم مارکس ہے یہ آپ کا آنے والا ہے تین سو مارکس کا اس کے اندر آپ کا سلیبس بتایا گیا ڈیٹیل کے ساتھ کی بھائی ان ٹوپی کو آپ کو کور کرنا ہے ان ٹوپی کو آپ کو پڑھ کے ایک جام کے اندر جانا ہے تو آپ چیک آر کر سکتے ہیں ان کو الگ الگ میتھمیٹکس آپ کا اس کے بعد میں آپ کا جنرل ایبلیٹی ٹیسٹ ہے اس پرکار سے آج سترہ مہی دو ہزار تیس کو یو بی سی کے دورہ آپ کا اینڈیس سیکنڈ دو ہزار تیس کا جو نوٹیفکیس نے وہ زاری کیا گیا تھا تو آسا کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری زانکاری مل گئی ہوگی جو کی آپ کو جس کی آپ کی آ سکتا تھی چلیے فرنڈز ایس اپ ڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لئے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کنا مت بھولئے گا